بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں دردی آن لائن کی جانب سے ماسٹر قاسم آپ سب کا بھائی جی تو ویورز آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ ایک پف بازو کا ڈزائن ہے یہ بازو کے آگے کس طرح سے کاف لگاتے اور چونٹ ڈالتے ہیں اس کی میں آج آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گا ویڈیو پوری دیکھئے گا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جو میری بہنیں میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن نبا دیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پف بازو ہیں اس طرح سے یہ بیک سیڈ پر چونٹ آ جائے گی اسی طرح آگے چونٹ ڈالنیس کھاؤں گا میں آپ کو دھائی انچ کا ہمارا کس لگے گا یہ میں نے بازو دھائی انچ آرڈی پہلے سے چھوٹا کٹنگ کر لیا دھائی انچ کا ہمارا کس آئے گا یہ بازو ہمارا ساڑھے پانچ تھا اور چار انچ میں نے ایکسٹرہ رکھا چونٹ کے لیے یعنی کہ چار انچ میں نے چونٹ کے لیے رکھا ٹوٹل میں نے ساڑھے نو انچ بازو کی چھوڑائی کٹنگ کی ڈبل فولڈڈ پیس کی اس طرح سے چونٹ آئے گی ہماری یہ بکرم لیا میں نے کس کے لیے آپ کوئی سا بکرم استعمال کر سکتے ہیں ٹاپ بکرم پیپر بکرم اگر نہیں آپ نے بکرم لگانا تو کوئی ایشو نہیں ہے نہ لگائیں ڈھائی انچوڑائی میں میں نے یہ بکرم کٹنگ کر لیا دونوں سائیڈوں سے میں اس کو ایک ایک سوٹر ساف کر لوں گا اس طرح سے یہ میں نے ساڑھے نو انچ لمبائی میں میں نے کس ڈھائی انچوڑائی میں میں نے کٹنگ کر لیے ویورز یہ لارج سائز ہے اگر میڈیم سائز ہو تو آپ نے نو انچ رکھ لینا اگر سمال ہو تو آپ نے ساڑھے آٹھ انچ رکھ لینا میں ساڑھے نو رکھا میرا لارج سائز ہے یہ اب یہ دونوں کف رف کپڑے کے اوپر رکھ کے چپکا لیں گے جو سائیڈ ہماری کمیز کے ساتھ ہٹیچ ہوگی وہ دو سوٹر زیادہ ہوگی جو آگے والی سائیڈ ہوگی وہ دو سوٹر کم ہوگی کف کو کٹنگ کرتے ہوئے اس طرح شیپ بنانی کہ جو چیز ہماری جو سائیڈ ہماری کمیز کے ساتھ ہٹیچ ہوگی وہ دو سوٹر زیادہ ہوگی جو آگے والی سائیڈ ہوگی وہ ہماری دو ستر کم ہوگی یہ میں راف کپڑے کے اوپر کاف کو چپکا لیا اب اس طرح سے اس کو اب اس کو پلٹی کر لیں گے اُلٹا کر کے سلائی لگائیں گے یہ میں نے اُلٹا کر لیا اس کو یہ اندر سے سلائی لگائیں گے اسی طرح دوسری سیڈ کی سلائی لگائیں گے یہ سلائی لگانے کے بعد دباؤ کٹنگ کر لیں گے اب اس کو پلٹی کر لوں گا کینچی سے یا سوئی وغیرہ سے آپ نوک نکال لیں یہ ہمارا کف لگنے کے لیے تیار ہے کمیز کے ساتھ ٹیچ ہونے کے لیے یہ ہمارے بازو یہ بازو کی بٹن ٹیک والی سائیڈ یہ دونوں سائیڈوں کو بریگ لیڈ دیں گے اس طرح سے اسی طرح دوسری سیڈ بریگ لیڈیں گے یہ تو ویورز جو میری بہنے میرے چینل پر نئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیس چینل کو سابسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اب بخیہ فل بڑا کا لنا آپ نے چننٹ ڈالنے کے لیے سلائی لگائیں گے بخیہ فل بڑا کر لینا آپ نے یہ سلائی پکی نہیں کرنی داگا تھوڑا سا چھوڑ کے آپ نے سلائی لگا لینای ہے اسی طرح داگا چھوڑ دینا داگا چھوڑ کے کٹھنگ کر لینا اسی طرح دوسری سلائی لگائیں گے داگا چھوڑ کے سلائی لگا لیں گے ایک پیر کے فرق کے حساب سے اسی طرح ادھر داگا چھوڑ لیں گے ویورز یا اوپر کی دو سائیڈ کے دو داگے یا نیچے کی سائیڈ کے یا اوپر کی سائیڈ کے دو داگے اس طرح سے آپ نے پکڑ کے یہ چننڈ ڈال لینای ہے یہ میں نے اوپر کی سائیڈ کے دو داگے پکڑ لینای ہے دونوں سلائیوں کے اس طرح پکڑ کے چننڈ بٹھا لیں گے اپنے کاف کی تیاری دیکھ لیں ساڑھے نو انچ ہے انچی سٹیپ کے ساتھ اس کو پورا کر لیں کاف کے دونوں سائیڈوں سے پریس کر لیں گے اس طرح سے لاو اچھی طرح اندر بیٹھ جائے اب ایک بار چننڈ دیکھ لیں گے چننڈ ہماری پوری ہے نہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں اب کاف کو بازو کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس طرح سے یہ سلائی پہ لیک لگا لیں گے پھر یہ دباؤ کاف کے اندر کی سائیڈ پر کر کے اوپر سلائی لگائیں گے اس طرح جو ہماری چننڈوں کی سلائییں ہیں ان دونوں سلائیوں کے سینٹر میں یہ سلائی لگائیں گے یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہوگی اس طرح دباؤ کاف کے اندر کی سائیڈ پر کر کے یہ اوپر سلائی لگائیں گے کنارے کا بخیہ کنارے کا بخیہ یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہوگئی ویورز دیکھیں آسان طریقہ بنائے ہیں میں نے آپ کے لئے دونوں سائیڈوں سے ایک جیسی سفائی ہماری اب یہ بازو کی نالی کی سلائی نکال لیں گے ویورز میرے چینل پہ میں نے آپ کو پاف بازو آرڈی پہلے سے بنانا سکھایا ہوا آپ چینل پہ جا کے پاف بازو کی اوپر کی جو چننٹ ہے وہ ڈال نہیں سیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ آرڈی پاف بازو کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہماری نالی کی سلائی کمپلیٹ ہو گئی ویورز یہ کاج کے لئے میں نے نشان لگا لیا اس سائیڈ پہ ہمارا کاج ہوگا اگر آپ نے کاج نہیں کروانا تو آپ یہ ٹیچ بٹن بھی لگا سکتے ہیں ویورز یہ جو نشان والی سائیڈ ہوتی یہ ہماری فرینڈ پہ آتی ہے یہ فرینڈ سائیڈ پہ ہمارا بٹن لگے گا بیک سائیڈ پہ ہمارا کاج ہوگا یہ فرینڈ سائیڈ ہے اس سیڈ پہ ہمارا بٹن لگے گا لیجیے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں یہ بٹن ہمارا فرینڈ سیڈ پہ کاج ہمارا بیک سیڈ پہ لیجیے ویورز ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اور اپنا اس چینل کا اللہ حافظ ملتے ہیں